سپریم کورٹ نے پاک پتن مزار ارازی کیس میں نواز شریف کے کردار کا جائزہ لینے کے لیے جی آئی ٹی تشکیل دے دی سابق وزیراعظم نواز شریف ابھی پنامہ العزیزیہ فلیکشپ ریفرنس سے ہی نہ سملے تھے کہ انہیں پاک پتن دربار کی ارازی کیس میں ایک اور جی آئی ٹی کا سامنا کرنا پڑ گیا سپریم کورٹ کے حکم پر تشکیل دی جانے والی جی آئی ٹی میں ڈی جی نیکٹا خالد دادلک کے علاوہ آئی ایس آئی اور آئی بی کے نمائندے بھی شامل ہوں گے نواز شریف پر الزام ہے کہ انیس سو انتر میں پاک پتن دربار سے متصل چودہ ہزار اکڑ محکمہ اقاف کو علاق کی جانے والی ارازی کو اپنی وزارت اعلیٰ کے دور میں ڈی نوٹیفائی کر دیا تھا جس کے بعد دیوان غلام قطب الدین نے اس ارازی کو فروخت کر دیا اور وہاں دکانیں وغیرہ تعمیر کر دی گئیں سپریم کورٹ نے دو ہزار پندرہ میں پاک پتن میں دربار کی ارازی پر دکانوں کی تعمیر کا از خود نوٹس دیا تھا عدالت کا کہنا تھا کہ نواز شریف نے ارازی کو ڈی نوٹیفائی کرنے سے انکار کیا ہے چیف جسٹس نے نواز شریف کے وکیل بریسٹر زفر اللہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا آپ جانتے ہیں یہ بات غلط ثابت ہوئی تو اس کا کیا نتیجہ ہو سکتا ہے